آخر بچے کو خود ہی پڑھنا ہوتا ہے تم پڑھاؤ گی شاہی نا تو میں پڑھوں گا اور میں جتنے خواب ہیں نا میں ان سب کو ایک دن حقیقت بنا دوں گا وعدہ وعدہ پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹر کا بہت پیارا مصہوم اور جانا پہچانا چہرہ جس سے ہماری بچپن کی بہت ساری یادیں وبستہ ہیں لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ ہماری بچپن کی یادوں کا حصہ رہنے والی شخصیت جو ہماری ہم ایج تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے ہم بات کریں پی ٹی وی کا بہترین سیریل نجات میں مرکزی کردار کرنے والے کاشی کا امی آپ تاریخ اپنے ہاتھ سے گھلاتی ہیں مجھے کیوں نہیں گھلاتی تو تو میرا بہادر بچہ ہے نا چھین کر کھا لیتا ہے باپ پر جو گیا ہے یہ چوزا تو مجھ پر گیا ہے یہ تو پورا کوا ہے نوے کی دہائی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دور کے کامیاب ٹویڈ ڈراموں کو آج تک بھلا نہیں پائے ان میں ایک ڈراما تھا نجات اور اس میں ایک ننہ سا بہت پیارا کردار تھا کاشی کا کاشی اب اس دنیا میں نہیں گمنامی میں زندگی گزارنے کے بعد بہت خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا کاشی کی موت کے متعلق تقریباً سولہ سالوں بعد پتا چلا کاشی کو فوت ہوئے سولہ سال بیٹ چکے ہیں آج کے اس ویلیو میں کاشی کے زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے کاشی کا اصل نام سجاد حسن تھا اور اس کے والد کا نام حماد حسن کاشی کو ڈراما سل نجات سے شورت اور پہچان ملی ڈراما سل کشکور بھی نہ قابل فراموش سیریل تھا آخر بچے کو خود ہی پڑھنا ہوتا ہے تم پڑھاؤگی شاہینا تو میں پڑھوں گا اور میں جتنے خواب ہیں نا میں ان سب کو ایک دن حقیقت بنا دوں گا وعدہ جبکہ ڈراما سل نجات کی ڈریکٹر ساہرہ کاسمی تھی یہ ڈراما سندھ کے ایک گاؤں میں تین خاندانوں کی آپس میں جڑی ہوئی کہانی تھی جس میں مشہور ادا کا نمان اجاز جو کہ ایک شکاری ہوتا ہے جو بعد میں دکان بنا لیتا ہے جبکہ مین کردار ساجدہ کا تھا جسے اتیکہ اوڈو نے ادا کیا جس میں دکھایا گیا کہ ساجدہ کو زجگی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے کے ساسات ساجدہ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہے جبکہ زرینہ جسے ہما نواب نے ادا کیا وہ اس سیدین میں نرس ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر کرداروں میں ایک کردار ہوتا ہے کاشی کا کاشی نمان اجاز کا بیٹا ہے اور نمان اجاز اس میں حضور بخش کے نام سے تھے کاشی کو شہر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے اپنے والد سے بہت زد کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے پھر کاشی نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے بھاگ کر شہر جائے گا اور یوں وہ گاؤں سے بھاگ کر شہر چلا جاتا ہے کاشی جب شہر پہنچتا ہے تو جرائیم پیشہ گروہ کی ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ جرائیم پیشہ گروہ کاشی کو جیب کاٹنے پر لگا دیتا ہے اسے بقائدہ ٹریننگ دے کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جیب کترہ بنا دیتے ہیں بعد میں کاشی کو دیگر بچوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک سمگل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد 1903 میں ہی ایک اور ڈرامہ سیل پیش کیا گیا جس کا رامتہ کشکور جس میں سجاد حسد روشو کا کردار میں کام کرتا ہے جو کہ ورک شاہر میں محنت مزوری کرتا ہے شبیر جان روشو کا استاغ ہوتا ہے لیکن روشو کو پڑھائی کا بہت شوق تھا جو دن کے وقت ورک شاہ میں کام کرتا ہے جبکہ رات کو پڑھائی کرتا ہے سجاد حسد کے کیریر کے یہ دونوں ڈرامے بہت مشہور و مقبون ہوئے جس میں اس نے بے پناہ شہرت اور کامیابی سمیٹی لیکن ان ڈراموں کے بعد سجاد حسد ٹی وی انڈسٹری سے بلکل غائب ہو گئے دراصل سجاد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اس وقت سجاد کی عمر دس سے بارہ سال تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک چلے امریکہ ریاست ہوسٹن میں جا کر رہائش کی وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنے لگے سجاد حسد میڈیکل کے سٹوڈنٹ تھے فیملی بھی وہاں سیٹل ہو چکی تھی سب کچھ بہترین چل رہا تھا سجاد حسد میڈیکل میں تھرڈ یئر میں تھے لیکن پھر وقت نے کروڑ بدلی اور اچانک معنوم ہوا کہ کاشی عرف سجاد حسد کو اسے لمفومہ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور یہ بیماری تھی بھی آخری سٹیج پر امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے سجاد حسد کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی امریکہ کے بہترین ہوسپیڈلز میں علاج کروایا گیا مگر تمام تر کوششوں کے باوجود ریکاوری نہ ہو سکی اور جو ہماری بچمن کی یادوں کا حصہ رہنے والا ننہ کردار کاشی ہمیشہ کی عبدی نیند سو گیا یہ اکتوبر 2007 کا واقعہ تھا کاشی کی موت کا کسی کو معلوم نہ ہو سکا کیونکہ کاشی کی موت اچانک ہوئی اور دیارے غیر میں ہوئی اور وہ ابھی زیر تعلیم تھا سکرین پر آپ جو تصویر دیکھنے ہیں وہ کاشی کی موت کے چند روز پہلے کی تصویر ہے اور اس کی موت کی خبر بھی گمنامی بھری زندگی کی طرح اسے کے ساتھ دفن ہو گئی کچھ عرصہ پہلے کاشی کی فیملی میں سے کسی نے سوشل میڈیا پر اس کی چند تصویر شیئر کی اور بتایا کہ سجاد حسن عرف کاشی جو پچھلے سولہ سالوں سے زندگی کی بازی ہار چکا ہے کاشی کے چاہنے والوں نے بے حد افسوس کا اظہار کیا اور اس کے ادھکاری اور اپنی یاد کو شیئر کیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سجاد حسن عرف کاشی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور اس کے تمام گناہ معاف فرمائے اس وقت اگر ہم اس کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ صرف و صرف دعا مغفرت ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر کاشی کی روح کو لازمی اصالے سواب کیجئے گا دوستو اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی نیچے کمینٹ باکس میں کیجئے گا اور آپ کے اس کردار کے ساتھ کیسی یادے وابستہ تھیں وہ بھی لکھئے گا اگر آپ امارے چینل پر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے سکرین پر آپ اس وقت تو تھمنیل دیکھ رہے ہیں تمام ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں اگر ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکسانی ایکٹرز بیوگرافی ٹاپ لولی وٹ سٹوریز اور فیمس پرسنیریٹیز کے نام سے پرین لسٹو کا لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد 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 ملتے ہیں موسیقی موسیقی